پریز اللہ ورد خداوندی یسو مسیح کے زندہ جلالی اور ببرکت نام میں آپ سبوں کو سلام اور میں سفیان مسیح آج ایک پر پھر آپ سب کو یہ شروعن ٹیچنگ اینڈ اپولوجیٹک منسٹری میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں ویلکم کہتا ہوں اور میں خداوند کا نحیت شکر گزار ہوں کہ خداوند نے آج ایک پر پھر ہمیں یہ موقع دیا ہے تاکہ خداوند کے زندہ پا کلام کو ہم سیکھے سمجھے تاکہ ہماری زندگیوں میں خداوندی یسو مسیح کا نام عزت اور جلال پائے اور آج ہم سکیپٹس کوئشنوں میں آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے اگلا سوال جو سکیپٹس لوگ بیبل مقدس میں سے اٹھاتے ہیں اور یہ جو سوال اٹھایا جاتا ہے مطی کی انجیل اور اس کا باب نمبر 26 آیت نمبر 47 اور پچاس اور پھر اس کے بعد مرکز کی انجیل باب نمبر 14 آیت نمبر اس کی 43 اور پھر اس کے بعد لوکہ کی انجیل باب نمبر 22 اور آیت نمبر 47 اور پھر اس کے بعد یوہنہ کی انجیل باب نمبر 18 اور آیت نمبر 12 ان چاروں انجیلوں میں سے یہ حوالے اٹھا کر تو جو سوال اٹھایا جاتا ہے سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ یسو مسیح کو جب یسو مسیح باگے گت سمنی کے اندر تھے تو وہاں پر یہودہ اور اس کے ساتھ جو کچھ لوگ تھے انہوں نے گرفتار کیا یہ سمسی کو یہاں رومی سپاہیوں نے کیونکہ جب ہم متی مرکز اور لوکا کی انجیل پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ یہودہ آتا ہے یہودہ اکثر یوتی جو یہ سمسی کو پکڑوانے والا ہوتا ہے وہ آتا ہے اور اس کے ساتھ چند اور لوگ آتے ہیں جو تلوارے لیے ہوئے اور یہودی پیادے وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ یہ سمسی کو پکڑنے کے لیے آتے ہیں لیکن جب ہم یوہنہ کی انجیل پڑھتے ہیں اس کا اٹھارا باپ اور اس کی بارہ آیت تو وہاں پر ایسا نہیں لکھا وہاں پر یہودہ کے ساتھ جو رومی سپاہی ہیں ان کا بھی ذکر ہے کیونکہ متی مرکس اور لوکا کے اندر جبکہ رومی سپاہیوں کا ذکر نہیں ہے لیکن یہ کنٹرڈکشن یہاں پر مانی جاتی ہے کہ یہاں پر یہ بیبل مقدس کے اندر کنٹرڈکشن ہے کہ یہاں پر متی مرکس اور لوکا کے اندر یہ لکھا جا رہا ہے یہ یہاں پر آیا ہے کہ یہ سمسی کو گرفتار کرنے کے لیے یہودہ اور اس کے ساتھ اور لوگ آئے تھے جنہوں نے یہ سمسی کو گرفتار کیا لیکن جب ہم یہنہ کی انجیل پڑھتے ہیں تو یہنہ کی انجیل کے اندر ایسا ذکر نہیں ملتا بلکہ وہاں پر رومی سپاہیوں کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ رومی سپاہیوں اور یہودی پیادوں نے یہ سمسی کو گرفتار کیا جبکہ متی مرکس اور لوکا میں ان سپاہیوں کا ذکر نہیں ہے تو یہ سوال ہم مسیحی آرام سے اس کا دے پائیں گے اور یہ سوال بالکل سمپل سا کیا جاتا ہے وہ اس لیے کیونکہ ہمارے لیے اس لیے سمپل ہے کیونکہ ہم بیبل مقدس کو جب پڑھتے ہیں تو سمجھ کے پڑھتے ہیں اور ہم اس کا اس لیے آسانی سے جواب دے پاتے ہیں لیکن جو سکیپٹک لوگ ہیں وہ بیبل مقدس کو جب پڑھتے ہیں تو وہ اس انداز سے نہیں کہ ہم اس کو سمجھیں اچھے طریقے سے اس کو پوزیٹیو طریقے سے نہیں بلکہ وہ نیگٹیو طریقے سے اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں تو اس لیے ان کی یہ سمجھ میں نہیں آتا تو آئیے اس سوال کے جواب کو جانتے ہیں کہ ہم کس طرح سے آسانی سے اس سوال کا جواب دے پائیں گے تو اس کو جب ہم مطی مرکس اور لوکہ کے اندر پڑھتے ہیں یعنی مطی چھپیس کا سنتالیس اور پچاس اور پھر اس کے بعد مرکس اس کا چودہ باپ اور اس کی ترتالیس آیت اور پھر لوکہ کے انجیل باپ نمبر بائیس اور آیت نمبر اس کی سنتالیس پڑھتے ہیں تو وہاں پر ان آیتوں کے اندر مطی مرکس اور لوکہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہودہ کے ساتھ ایک بہت بڑی بیٹھ تھی جو تلوارے لیے اور اس کے ساتھ آئی تھی اور ساتھ میں یہودی لوگ بھی تھے یہودی پہ آتے جو کہ سردار کہنوں کی طرف سے بیجے گئے تھے کہ یہ سمسی کو جا کر تو پکڑیں لیکن یہودہ جو تھا اب جب ہم یوہنہ کی انجیل پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایسا ذکر نہیں بلکہ وہاں پر یہ ہے کہ ساتھ میں رومی سپاہیوں کا بھی ذکر ہے کہ ساتھ میں رومی سپاہی تھے لیکن مطی مرکس اور لوکہ یہ بیان نہیں کرتے سپاہیوں کا بیان نہیں کرتے وہ بہت بڑی بیڑ کا ذکر کرتے ہیں لیکن جب ہم اس بات کو اچھے سے سمجھیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کانٹرڈکشن تو وہ چیز ہوتی ہے جو کہ مطی مرکس اور لوکہ اگر یہ بیان کرتے کہ وہاں پر صرف یہودہ اور اس کے ساتھ یہودی لوگ تھے اور جب یوہنہ لکھ دیتا کہ یہاں پر رومی سپاہی تھے تو پھر ہم یہاں پر کانٹرڈکشن سمجھ سکتے تھے لیکن لہٰذا یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ باتیں نہیں ہیں بلکہ یہ آپس میں میل جوڑ کھاتی بھی باتیں ہیں تو اس پورے واقعے کو ہم اس طرح سے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب مطی مرکس اور لوکہ نے اس بات کو بیان کیا کہ ایک بہت بڑی بیڑ تلوارے لیے اس کے ساتھ آئی یہودہ کے ساتھ تو اس کو ہم آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جو بیڑ تھی اس کے اندر یہودی بھی تھے یہودی پیادے اور رومی سپاہی بھی تھے کیونکہ تلوارے لیے ایک بہت بڑی بیڑ جس کا ذکر کیا مطی مرکس اور لوکہ نے تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں یہودی بھی تھے جو پیادے تھے جو سردار کہنوں اور فکرہ و فریسیوں کی طرف سے آئے تھے اور ساتھ میں رومی سپاہی بھی تھے تو اس کا جواب بلکل سمپل ہے تو اس میں کوئی بھی کسی قسم کی کونٹرڈکشن یا تزاد نہیں ہے تو خداوند آپ سب کو برکت دے